وہ ٹیکسی میں ایم میس انڈسٹری کے سامنے روکا دانت پیچھے اترا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہاں اپنے اندر اٹھتے ہوئے توفان کو دباتا وہاں اندر دال ہوا دور پر کروے گارس نے بھی اسے نہیں روکا جس سے پہلے ہی انہیں حکم دیا گیا ہو بغیر کسی پرشانی کے اسے اوپر پہنچائے ورکر یہاں وہاں بکڑے اپنے پر کام سار انجام دے رہے تھے لیفٹ میں دال ہو کر پانچویں فلو پر پہنچا جہاں اس کا آفیس تھا تھاک کے ساتھ ہی پلیک کلاس ٹور کو دکیل کے اندر دال ہوا جہاں وہ اپنے خوبصورت مگر شیطانی چیئبہ مسکرہ سجاویر اربلنگ چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا او ڈیئر وٹا پلیزن سرپرائز اپنوں کی یوں اچانک احمد دل ہوش کار دیتی ہے جیسے ابھی میں نا ہوش ہوں وہ لپ دبائی اپنے کہکے کا کرلنگ اٹھے تھاکی آواز کے ساتھ ہی اسے اندر دال ہوتے ہوئے شاہریہ کے سرح چیڑے کو دے کر خوش دلی سے بولا جسے مزہ لے رہا اس کی حال پر بکواس بند کرو اپنی کہاں ہے میری بیٹی شاہریہ اس کے لاجے میں چھپے ہوئے ترنس کو سمجھتا ہوا دارا اور ایک سوڑ دار مو پر مکہ مارا کہ گریبارن سے پکڑا کہاں ہے میری بیٹی سالار اس نے جڑکا دے کر پوچھا ہاں 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 اب میں یہاں پر اپنا بزنس مال ہوں یا تمہاری بیٹی کی رکھوالی کرو وہ کیا کا لگا گا کمگنگی سے بولا کہ شاہریہ کیسے ہو گھپس میں آ گیا وہ اسے دوسرے پنچ مان ہی مالا تھا کہ سالار نے ہوا میں ہی ہاتھ پکڑا آہاں مستر شاہریہ اس نے رام سے ہوا میں ہاتھ نیچے کیا اور اس کی سر آنکھوں میں اپنی سر آنکھیں گارے یہ اب اگر میری آفیس میں کھڑے ہیں تو میری اجازت پڑا آہستہ دوسرا ہاتھ بھی اپنے گریبان سے ہٹایا اب دونوں مقابل تھے ایک شیئر تھا تو دوسرا سوا شیئر ایک کی پنچ کافی تھا سرپریس سے نکالنے کے لیے دوسرے پر آپ کا سالار ادھار نہیں رکھتا آپ تو یہاں کے لعا کو جانتے ہیں نا پاکستان سے آنے اور ایم ایس پر چھوٹا انظام لگانے کے بعد اس کے آفیس میں اس پر اٹیک کرنے سے کیا ہوگا وہ بہت سکون میں تھا وہ تمسرے سے مسکرہ کا کہتا وہ آدھا جملہ چھوڑ کر واپس اپنے چیپا بٹھا تم بات گھما نہیں سکتے سالار مجھے بتاؤ میری بیٹی کہا ہے اس نے ایک لاتشیہ کی حبصت میز کماری عرض پر چلایا نفرہ سے یہ ہونے والے سوسر تو کچھ زیادہ ہی تیز ہیں سالار کانچ کے ٹکروں کو دیتے بار بڑھ بڑھایا کس بیٹی کی بات کر رہے ہیں اے ایس پی شہروز صاحب سے نکا کروا گیا وہ نہایت اس کون کے علمے شہریہ کو حیران کر گیا غصے کی چھدہ سے اس کے ماتھے کی رگیں واضح ہون لگے بکواس بند کرو تم زور سے ٹیبر پر اس کے سامنے ہاتھ مارا ہا 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 احرام سے میں بہت ہی غریب ہوں اپنے دونوں ٹانگے ٹیبر پر آکے کہہ کا لگا اٹھا ریلیکس مسٹر شہریہ اتنی انرجی ویس نہ کرو کیونکہ ابھی تمہیں اپنے دوست محروم سمیر جہانگیر کی بیٹی مسومہ سمیر کو بھی ڈھوڑنا ہے مسومیت کے ریکار توڑتے ہوئے سگر سلکایا علبوں میں قیاد کر گیا سامنے کرے شہریہ کو دیکھنے لگا جو اپنی انگارہ آنکھوں سے سب کچھ چلا کر بسم کر دینا چاہتا تھا مسومہ کے زندگی کے دوسرے پہلو اس کے موں سے سنکر وہ ششتر آ گیا کچھ دے تو سناٹا چھایا رہا جسے شہریہ کی گھرش نے دورا وہ میری بیٹی ہے حقیقت یوں موں آنے سے وہ در سے چلا اٹھا واقعی مسومہ کبھی اس نے تفر بھی نہیں کیا تھا کہ اس کے دوست چہید کے اپنے سمیر کی بیٹی ہے اسے میں شہر اپنی بیٹی سمجھ کر پالا جس حقیقت کو صرف ملک ویلا اور خود نہیں جانتا تھا اس کے یوں کہنے پر سورہ انگاروں پر جال اٹھا ہا 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 جس طرح آپ جانتے ہیں کہ میں کمیل کا بیٹا نہیں رائک رو امریکہ کا ایک سمگر جس میں کروڑ کا نام رکھا گیا تھا کا بیٹا ہوں ایک ناجائز نہیں اس کی جائز اولاد ہوں آنکھوں میں وادہ شرارت ہی یہ سب اثرات مسومہ کو پاک کرائے تھے یہاں اپنے آئینے کو سامنے دیکھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ایک قاتل ہو ہونی درندے ہو بیست ہو اپنے باپ کے ہونی ہو تم انسان نہیں بلکہ جانور ہو وہ سے بیچ میں ٹوکا نفرہ سے لفظ چبا چبا گا بولا جس پر ایک نمی کے لئے ساکت چیڑا سرہ ہوا پر بہت ہی جلد اپنے ہول میں لپٹا یہ تو نہ ہی بولیں کہ میں بیست ہوں کیونکہ اگر میں بیست ہوا تو آپ بھی بیست ہیا وہ بولا تو خوشتے پہلی والی شوہی لہجی میں مدوم تھے شہریہ نے گسر انڈفرت کے ملجلت تاسعہ سے اسے دیکھا ارادہ ایسا تھا کہ ابھی زندہ زنی میں گار دے گا شاید آپ بھول گئے ہیں کہ آپ بھی ویسے لوگوں کا مارتے تھے اس نے تھے پازور دیا صرف فرق یہ ہے کہ آپ ثبوت گوا یہ وہ کٹھا کر کے ماتے تھے اس نے نظروں میں بیسائل لیئے وہ یہ کا اشارہ دیا پر مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑھتی آپ اپنے افیسرز کے آرڈرز کے غلام ہیں میں نہیں باقی ہم دونوں ایک ہی ہیں ہونے والے سوسر آخری لصب اس نے بربڑا ہے شہریہ ہموش سن رہا تھا رہی بات میرے باپ کی تواب بھی چانتے ہیں کہ ایک سمگلر تھا جس نے ایک لڑکی کو اپنے جامے پھنس آ کر لڑکی کی زدبا اس سے چھاہ دی کی اور مطلب پورا ہونے پر اسے بھی اپنی سمگلی میں شامل کر دیا جس سے وہ لڑکی اپنے پیدا نویل بچے کی جام بچا کر باگے اور کمیل ملک کے گرڈ فرینڈ کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگی دونوں اچھی دوستیں بن گئے اور اپنی زندگی کی تعلیہیں ایک دوسرے سے شہر گئے اس کے فرینڈ یعنی کہ کمیل ملک کی گرڈ فرینڈ اس کا الزام برداشت نہ کر پائی اور اپنی جان دے دی مردہ بچہ پیدا کر کے اس کی دوست کے ساتھ پر رائک رو کا خوف سوار تھا اور یہ بھی جانتے تھی کہ اس کی پونچ سے وزادہ دل تک بچ نہیں پائے گئے اس وجہ سے اس نے رائک رو کے ڈر سے اپنے بچے کو کمیل ملک کے بچے کے جو پڑا دیا اور ان کے مانگنے پر دے دیا جو آج سلار ملک ہے ہاں 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 اس نے صرف کیا کا لگایا جو اپنی ماں کی زندگی کے بارے میں ایسے بتا رہا تھا جیسے کسی اور عام لڑکی کے کہانے بچے کے جانے کے بعد دوسرے ہی دن اس لڑکی کی لاش فلیر سے برامت ہوئی چونکہ رائک رو کی زندگی کا ثبوت تھے وہ بچہ ملک ہاندان کا حصہ بننا اور ناجائز مشہور ہو گیا اس نے باقی مرنے کے بعد اس کی ڈائر پڑی جس میں شہریر ملک کا ذکر تھا وہ شہریر ملک جس نے ایک مل ملک کو پاش کر دیا اور اسے اس کے گناہ کا احساس دلا وہ سب پر کر اس بچے نے سوچا اگر وہ اس کے باپ کو نہ مارتا تو شاید اس کا باپ زندگی سے بیزار ہو کر اتنی ہی چلدی نہ مرتا اور ایسے لوگوں کے ذریعے لپسوں سے محسوس رہا تھا یا اس سے اپنے گناہوں کا احساس نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اپنی ماں کے پاس نارمل زندگی گزار رہا تھا یہ سب سوچ کر اس کے اندر بدلے کی آگ پڑھ گی اور اسے ایسے ہی درپر آنا چاہتا تھا جیسے وہ درپتا تھا پر اس کا ارادہ بدل گیا جب وہ پاکستان آیا اس شہر سے ملا جس نے ہاندن کے حلاف جاکہ اسے اپنا تسکیم کیا پلکہ اپنے گاڑ کا حصہ بنائیا اپنی بیٹی اس کے نام کی وہ ہنسا اور شہریر نے سور نظریں پھیری وہ اسے سمجھایا کہ اپنی کھوچ نہ کرو جس پر اس نے اپنی کھوچ نہ کی اور اسے اپنی حقیقت ملوم ہی جو اس شخص یعنی شہریر ملک کو پہلی ملوم تھے اور اس بیس سالہ لڑکے کو جب اپنے باپ کی حقیقت اور ماں کا پتہ لگا تو اس نے بیاسی موہ دی اسے جس کے وہ لائق تھا آگے چال کے اس نے کئی ایسے لوگوں کا صفایہ کیا اور یہ حقیقت جب شہریر ملک کو پتہ لگی تب بہت دیر ہو چکے تھے وہ چھوٹا لڑکا درندے کے روم میں آ چکا تھا آپ کے مطابق بیسٹ پر اس کی زندگی میں جب وہ مسوم سی ہو رہا ہے تب سے وہ بدل گیا ہے صرف اپنی لٹر گھرڈ کے لیے دنیا کے لیے وہ ابھی بھی ویسا ہی ہے رائپ راو کا ہون پر اپنی لٹر گھرڈ کے لیے وہ سلار ہے سلار ملک اپنی جنونیت بنا لیا ہے اسے اس کی اتنی سی چیز کی بابت فل انفارمیشن رکھتا ہوں وہ کیا کھاتی ہے کیا پیتی ہے کیا پسند ہے کیا نا پسند ہے کیوں روئی ہے یہاں تک کہ اس کے ایک آنسو گرنے کی بھی پوری معلومات ہوتی ہے تو اس کی بابت اس کی زندگی اس کی اصلیت کے بار میں مجھے کیسے نہیں پتا ہوگا ہا 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 وہ جیسے شہریہ کا مساک بنا رہا تھا اسے تو ایسا ہی لگا میں یہ جانتا ہوں اس نے خود تغورتے شہریہ کو دیکھا اٹھ کر ونڈو کے قریب آیا اور قد آور امارتوں کو دیکھ لگا شہریہ کی نظریں اس پر جمعیت تھی اس کا بس چلے تو ابھی کیا بھی اس کا ہون کر دے پر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس بیس کے پاس اپنی مصوم بیٹی کیا تھی اور وہ کچھ بھی بگا نہیں چاہتا تھا کیسے بگا کے اس اپنی بیٹی حاصل کرنے تھی اس لئے مٹھیاں بیچے اس کی بکواس کو سننے پر مجبور تھا کہ سمیر جہانگیر کی شہادت کے بعد اس کے ستلے بائی اسلم جہانگیر نے دولت کی حواس میں آ کر حصے کی ڈر سے رات اس کی بیوی مہک سمیر جہانگیر اور ایک مہینے کی بیٹی مصومہ سمیر پر اٹیک کیا جسے اس کے بائی کی بیوی یعنی کے کیپٹر مہک کافی زہمی ہو گئے پر اس سب کے باوجود بھی وہ وہاں سے نکلی اپنی بیٹی کو میجر شہریہ کے در پر راکر وہیں پر دم دوڑ گئی جو آج مصومہ شہریہ ہے اپنے اسلم جہانگیر کو اس کے انجام تک پہنچایا پر اس کا بیٹا اب سب کی موجود کی کہ باوجود اسے اتنی تقلیف پہنچائی دار کے ساتھی اس نے ہون ہوار آواز میں گا اور ساتھی چناک کی آواز کے ساتھی شیشہ چکنا چرو گیا یہ تمہارے مسئلے نہیں یا سلال وہ میری بیٹی ہے مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے شہریہ زیر ہندلہ جبیں پوچھتا ایک واپی سے اس کے سامنے آیا اس کے ہاتھ کو دیکھا جہاں سے ہون نیچے ٹپک رہا تھا ہاں 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 اس کے پوچھنے پاس لانے تمسر بڑے با کہہ کا لگایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کبھی آپ اسے پاس سکیں گے یا مجھ سے الگ کر سکیں گے نہیں کبھی نہیں اب اسے سے میری موت ہی مجھ سے جدا کر سکتی ہے اب وہ صرف سلال کیا صرف میری اور کسی کے نہیں کسی کی بھی نہیں نہ ہی آپ کی وہ جنونیت سے چیہا اپنی بیبستی کا احتراب کیا شہریہ ششتر آ گیا اور اگر آپ نے مجھ سے اسے علاق کیا تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گا سب کچھ وہ جو کا لفظ چباہ کا بولا نیلی آنکی ہتنا کھا تک سرال لہو لہان ہو جو گئے تھے چاہے وہوت ماں سوما ہی کیوں نہ ہو ویشی اس کے مطلب پر شہریہ نے زوردہ تھا پر اسے دے مارا ہاں 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 سیانے کہہ کا لگایا مار دیں تابہ اس تک نہیں پہنچ سکیں گے چاہے تو آپ ساری زندگی کوشش کرتے رہے یا بھول جائے اب وہ لا پرویس تے کہتا وہ پانچ سرٹا شہریہ نے مسکر آیا تو مجھے چیلنش کاریو سلا اس کی پشت کو دیکھا جتایا جس پاس سلا نے کاندھے چکایا جیسے کہہ رہا ہو جو بھی سمجھے ٹھیک ہے تو یاد دکھنا وہ میری بیٹی ہے چاہے تو مجھے کچھ بھی کو اپنی بیٹی کو تم حاصل کر رہوں گا وہ اس کے سامنے آیا چاہے اس کے لئے دن مہینے سال ہی لاکھ جائیں میں اسے تمہاری شکنجے سے نکال کے اڑھاؤں گا یہ ایک باپ کا تم سے وعدہ ہے اسے اس کی صورت نیلی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج ایکسپٹ کیا اور میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کبھی بھی اسے دیکھ بھی نہ پائیں وہ زدی تھا بہت اور جب اپنی زد پر آجائے تو دنیا اُلٹ کر جاتا تھا اپنی زد پوری کرنے کے لئے اس بات سے شہریہ اچھی طرح واقع تھا پر وہ کسی تو اپنی بیٹی حاصل کرنا چاہتا تھا چاہے اس کے لئے پنس زند کے دعو پر ہی کیوں نہ لگانی پڑے ایس ایم سے زد کر کے مطلب اپنی موت کو دعویٰ دینا پر وہ بھی شیر تھا اس دنیا کا پرانا کھلاری اوکے سوسر جی انشاءاللہ پھر جلد ملیں گے شہریہ کو جتا دیکھا شرارت سے پیچھے سے بولا میرے دماغ سے انشاءاللہ جلد ہی ملو گے وہ بنام موڑے بے بولے اسے پتا تھا کہ اس کی جواب پر اس کی رنگت کیا ہوگی اور واقعی ایک میرٹ کے لئے اس کی رنگت پر دیجز پر وہ جلد ہی اس کو کنٹرول کر گیا پھر تو ایم شور آپ کو اس کی جان عزیز نہیں ہوگی ہا 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 یہ کھلنگ کھلنگ دمکی دیجز پر شہریہ ایک تمسر بڑیوی مسکرہ اچھاتا ہوا ایک آہد کے ساتھ ہی وہاں سے نکلا اور لمبے لمبے ڈک پڑتا ہوا ایم ایس انڈسٹری سے نکلا تھا چلا گیا کہ بہت جلد سالار تم سے بھی بیٹی واپس لوں گا ابھی وہ زد میں کچھ بھی کھاٹ ساتا تھا اور یہ سب مسومہ اپنی مسوم پچی کے لئے ہتناک ثابت ہوتا اس لئے اس نے ٹھیک وقت کا انتظار تھا ظاہر ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کمزول لہمہ ضرور آتا ہے سالار کہتے تھر سے آنکھیں مجھے وقت مسائی یا آد کی شدت سے گلہ سہرہ کے مانت لگ جاتا تھا سر باری سمیسے سو سوڑا تھا اوف امی آئیسہ سوٹ کر باتی ساراروں جسم بہت دکھ رہا تھا وہ پانی پینے کی نیا سوٹی کہ تب ہی نتنوں میں مٹی دول کی ہشبوٹر کرائی ایسا لگا جیسے کئی مہینوں کے بند گھر میں ہو ہیلس یانکی مسئل تھی وہ اپنے پورے ہوش حواس میں لوٹی پر جب جگہ پر نظر پڑی تو ششتر آگے عام سے کمرے جیسا یہ روم فنیچر کے نام پر ایک لماری اور ایک سوفا سنگل بیٹ جس پر وہ بیٹھی تھی اس کے حواس واپس گھم ہون لگے وہ تو اپنے روم میں تھی تو یہ کہاں آگے حیرت کی چدی جٹکے سے وہ بیٹھ ستری جب نظر سائی ٹیبر پر ایک کاغذ پر پڑے فورم ٹھا کر گھومتے سار کے ساتھ ہی پڑا پر اس سب سے بڑا جڑکہ تو اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکے لپسوں سے لگا جہاں شیروز کی ہینڈ ورائٹی میں لکھا تھا کہ زیادہ پر ناکست ماں پر ضرور دینے کی ضرورت نہیں ہے رخصت ہو کر میرے ساتھ آئی ہو کیا پکواس ہے کاغذ کے ٹکڑے کو ہاتھ میں مرورتے چلائی گسے کی شدید لہر اس کے تن بدن میں سچراہٹ ہوئی اور ننگے پاؤں سے باہر آئی اسے ایک نظر گھر پر ڈالی دو کمرہ چھوٹے سے دو کمرے چھوٹا سا لاؤنج جس کے بیچو بیچ دو سوفیو سینٹر میں ایک ٹیبر رکھی ہوئی تھی اوپن کی چپا مشت میں چھوٹا سا مگا خوبصور سے فلائر تھا جو اس وقت دول گرد میں لپٹا ہوا تھا اسے بے ساتھا دیکھا جھڑ جھڑے لے مجھے نیت میں رخصت کروانے والا کمینہ کہاں گیا وہ گسے سے پاغل ہوڑتی اسے سمجھ نہیں آنا تھا کہ کیا کیا گیا ہے ٹھیک تھا تو وہ بے پلٹی تھی باپس روم کے طرف آئی اور دروازہ کھول کر اندر دہلویت وہ پہلے والا تو روم نہیں تھا وہ بیٹ روم تھا اور اس کا یہ جیم جہاں وہ ایکسرسائز کرتا تھا نفرہ سے مو مرکا موڑی اور پیر پر ٹھکتی بھی باہر نکلی تو دہلے دروازہ کھولنے کی آواز آئی شاید شیروز تھا یقینا اسے غصہ مٹھیوں سے بیچی اور باہر نگاہت کا باپس لانچ پہیں چھاں پر پولیس کے یونیفارم میں اندر دال ہوا تھا شیروز نے اس پر ایک نظر ڈالی جو بغیر ڈوبٹے کے جینز شرپ میں بکرے بال گسے سے سرح چٹا لیا یقینات جھگڑے کے مہر میں کھڑے دیا وہ نظرے پھیر کر روم کی طرف جان لگا اس کے لپ دبے ہوئے تھے شاید کیاک کا دبانے کی کوشش کر رہا تھا بگری شیرنی کو دے کر یہ کیا بکواس کی ہے میں یہاں کیسے ہوں شکل دیکھئے دو ٹکے کے گوار جانور انسان تمہاری حیمت کیسے رکستی کروانے کی اتنی حیمت ہی تو ہوش میں میرے سامنے یہ فرمائش کرتے نیچ گیرے ہوئے کمینے انسان وہ بپریوی شیرنی بنے لپا کا اس پر جبتی شہروز جو پہلے ہی سب کی اس سے توقع کرتا تھا اس لیے اس کے حملے سے پہلے ہی الیرٹ تھا پریہ کے حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے دونوں بازو دبوش کر پیچھے باندے اس کے ایسے کرنے پر وہ اور بھی غیز و غصب میں آگے چھوڑ مجھے پھر بتاتیوں تمہیں رکستی کا انجام کمینے اے ایس پی وہ جٹکہ دے کر خود کو چھوانے کی خوشش کرتی داری اور شیرن اس نے آنکھیں زکڑے بکواس بند کرو سمجھی وہ اس پر گفت ست کرتا موپہ دارا اور پریانے گستے اور نفرہ سے دیکھا زیادہ خوش فیام ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے یہ رکستی کروائی ہے یا کوئی ایسی فرمائش کی ہے پوچھو اپنے باپ سے کہ اس نے کیوں تمہیں میرے گلے میں ڈال دیا وہ بھی صبر دست تھے اس لیے میرے سامنے اب زیادہ پھر پڑھانے کی کوشش کی تو یہیں پڑھ کارڈ کر دوں گا چھڑیا وہ اس کے موپہ اس کی پھٹیویں آنکھوں میں دیتا تمسر سے ایک ایک لفظ چباگا کہتا اسے دیکھنے گا جو حیرت سے دیکھے تھی اور ایک بات مسکر آ کر ایک ہاتھ اس کی کمر میں ہسار ڈالا اور قریب گیا جو سن گھر تھے اگر آئندہ گھٹیا کمینہ اے ایس پی یا نیچ گوارڈ چارمر بولا تو اس کا انجام بہت بڑا ہوگا منٹ کی وہ اس کی طرح تھوڑا جھکر وارن کرنے والا لگا آپ زیادہ سوچ کر ٹائم ویسٹ نہ کرو میں فریش ہو کر رہا ہوں تو دونوں مل کر اپنا گھر ساف کریں گے اس نے اپنا پارس دیا اور اسے وہیں پچھو کر خود روم کی طرح پار گیا وہ چاہ کر بھی اپنی انہاں کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے کیے کی اس سے معافی نہیں مانگ سکا یہ کیسے ہو جاتا ہے پاپا ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ وہ حضیاتی انداز میں چلائی اسے جگین ہی ہو رہا تھا اس کا باپ جس کا نگاہ کرتے بعد اپنی ماں کے حلاف جا کر مجبور ہو کر اس کی مرضی ضرور پوچھی تھی تو یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر جاتا ہے وہ بھی اس طرح جیسے میں نے کوئی گناہ کیا جسے راتو رات گھر سے نکال دے میں ایک پل بھی جہل انسان کے ساتھ نہیں رہوں گے چیل تیوی روم کے دروازے کو دیکھ کر جہاں سے ابھی شیروز گیا تھا مجھے پہلے پاپا سے بات کرنے چاہیے ہاں یہ ٹھیک دے گا وہ ہاتھوں کی مدد سے بالوں کو درست کرتی پر اپنا موبائل اٹھانے کے لئے اندر قدم اٹھانے گئے جہاں پر شیروز تھا اسے جب ہوش آیا تو وہیں پاس ہوئی تھی تو سوچا شاید موبائل اور بیگ بھی یہی ہو اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی اندر ڈال ہوئی اس کے نظر سامنے اٹھی تو بات ہم کے دب بانت واضح پڑی شاید وہ بات لے رہا تھا مجھے اس سے کیا تفاہ کرو مٹی ڈالو وہ ساتھ جٹتی جلدی جلدی موبائل ڈھونے لگی اپنا وہ سیدھے اپنے بیگ کی طرف لگی جس کی پیکنگ دے کر وہ کنگ گرائے گے بلا شبہ یہ پیکنگ اس کی ماں کی کی گئے تھی ایسا کیوں کیا ممہ اس کے آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گیرا پھر جلدی ہوتکا سمال کر اس سے پراہ موبائل ڈھونڈا جو نہیں تھا نہ پرس نہ ہی بیگ شاید بھول گئے ہوں وہ ہونٹ جواتے ہوئی تھی اب کیا کرنوں کیسے پوچھوں وجہ وہ پرشاند سے یہاں بات چکر کاٹن لگی ایک پیاس دوسری بھول دونوں نے نڈال کر دیا تھا اوپر سے موبائل نے آہ گسے سے کرا اٹھے جب سامنے بیٹ پر رکھے موبائل کو دیکھا جو شیروس رکھا گیا تھا فریش ہونے اس کے چے پر ہلکی سی مسکہار بکھڑی آیا بڑا رکھتی کرنے والا کمینا اے ایس پی ایک نظر باتھم کے بند دروادے کو دیکھ کر وہ اس کے موبائل کے طرف لپکی اور جل سے اٹھا کر پہلے اپنی ماں سے بات کرنا چاہی اس لئے اس کا موبائل نمبر ڈال کیا اور ایک نظر پھر دروادے کو دیکھ کر موبائل کے جانب متوجہ ہوئی جہاں پر رنگ تو جاری تھی پر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا اٹھاؤ ماما اگر کمیلے نے دیکھ لیا تو چھین لے گا وہ موبائل کو دیتی بربرائی پاتھم کی طرف اس کی پیر تھی کس سے پوچھ کر میرے چیز کو ہاتھ لگایا اچانک پیچھے سے شیروس نے موبائل چھین گا گھسے سے پوچھا اور موبائل کو اپنے ٹروزر کی پاکٹ میں ڈالا پڑھیا اس کے اچانک اواپا مڑے میرا موبائل کہاں ہے وہ اس کے فون چھینے پڑی ہون ہوار بلی بنی ہوئی ہو رہا ہے آواز نیچے مٹ گی مات بولو کہ یہ میرا گھڑ ہے وہ آنکھوں میں روپ لیے اس کے آواز کے ہلاف بولا اپنی فالتو بکواس پان کرو اور موبائل دو وہ اس کے بغیر شرکے سینے سے نظر پھیرتے بھی اپرانڈ بٹا ڈھوڑنے لگے جس کی اسے شدت ضرورت محسوس ہوئی تھی اس کی بے باک نظروں کو نفرہ سے دیتی بھی بیٹھ سے اپرانڈ بٹا اٹھاکا خود پر پھلا گے اپنی بے لگام نظروں پر کنٹرول کرو اور مجھے موبائل دو سانکر میں پوچھ سکوں ایسی کیا وجہ ہوگی جو میں جے ایسے نکالا وہ زیادہ ہن تلاجے میں گویا ہوتی بھی پھون مانگنے لگے وہ شروز جو اسے دیکھ رہا تھا اس کے ٹوکنے پر لب دبائے مطلب پہلا فارمولا کام کر گیا زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی خوش فہمی پانے کی ضرورت ہے کہ وہ اسے قریب تھوڑا جھگا کہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے پریہ شہریہ تو میرے پہلے بھی ویسی تھی اور آج بھی اس لیے ایسی بیوکوفی پالو مات کہ میں تمہیں ایسی ویسی نظر سے دیکھوں گا رہی پاتھ موبائل کی تو وہ تمہیں تا ملے گا جب تم مجھے یہ گھر صاف کرواؤ گے اسے پتا تھا مر کبھی اس کی حلپ نہ کروائے تب ہی موبائل کی پیشکاش کی اس نے ایک ایک لفظ فاضح تو پر اسے کانوں میں سیسے کتنا انڈیلا اور شرٹ پینکرز کے کمرے میں دول کتنا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکلا وہ شریمندہ ہو گیا تھا خود کی نظر سہی تب ہی وہ جمعوں میں آیا کہتا ہے وہ باہر نکل گیا اسے وہیں پہ تبتے ہوئے سہرہ میں چھوڑ گا کتنی دیتا تھا تو وہ وہیں پہ سنسی کھڑی دی اس کے لفظوں کو اپنے گھرد اپنے گھرد گھومتے ہوئے محسوس کر دی یہ اکٹ تمہاری میں توڑ کر ہوں گے شہر ہو اب تب جاکا میں سکون سے بٹھوں گے یاد دکھنا ایک ایک لفظ کا بدہ لوں گی کمینے اے ایس پی وہ اس سے آہد کرتے ہوئے نرڈال پیر پا گرے مزید سکن ہے تھی چیہنے چلانے کی کیا مدد کرواری ہو پھر برطنوں پر ہوتی کھڑ پڑ کے آواز کے ساتھ شیروز کی پکار گنجے دفع ہو جو دو ٹکے کے پلیس والے یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ میں ایسا ویسا کچھ کروں گے وہ چلاتی ہو باہر نکلی پیاس کی وجہ سے پر جمڈنزرے کچن کی تفوٹی تو دیکھا اس کی آنکھیں اوبر پڑے جہاں پر وہ تیز تیز تھا چلاتا کسی ماہر ماسی کی طرح برطن دھو رہا تھا آج ساپر بم کے اوپر بم پھٹ رہا تھا اور وہ بیچاری ان کی ذات میں تھی کہاں وہ مگرو شرچ جو ملک ویلا میں ہو چال کر پانی نہیں پیتا تھا کہاں پھر ریچے شہرس اس نے سوچ کرے چھوٹری لے مجھے پیاس لگ گیا وہ غصے میں بولی شیروز سن کبھی اپنے کام میں لگاوا تھا اسے کل سے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی اس لیے یہ ایک ہی دن تھا جس میں اس کا پورا گھر روم لانچ سب کچھ ساف کرنے تھے اپنے گھرم کو جمکانا تھا گونگی آئی مین بیہرے ہو کیا اسے ماسی کی طرح دیکھا وہ مصروف سے انداز میں بولا تو تم بھی آندھے نہیں ہو تمہیں یہاں پر کوئی بہتاں نظر آ رہی ہے وہ اندر داہل ہوتی بھی حالی فیر دیکھتی بھی ترنسیا بولے ہاں 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 اس کی باپا شیروز نے چھت پرک کیا حقہ لگایا او میڈم ہوش میں آؤ اس کے آگے چھٹکی بھی جاتے پر بولا جس پر پڑھیا نے ناگواہ نوز سے اس کو دیکھا یہ تمہارے باپا گاہ نہیں ہے میرا ہے یہاں تمہیں ہائی کوارٹی کا پانی نہیں نال کا پانی پینا ہوگا آئی سمجھے وہ اس کی پھٹیوی شاک آنکھوں میں دیکھا پانی کا گلاس پڑا کا کاؤنٹر پڑکتا ہوا تنسیا ہنسا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا امیر باپ کی بگڑی اولاد اسے شاک میں دیکھا بربرایا کیا تم مجھے بیمار کر کے یہیں پہ ماننا چاہتی ہو کمینے اے ایس پی وہ نال کا پانی دیکھا دھاڑے تمہارے جیسے ایک ڈیٹھ انسان اتنی جلدی مرنے جاتے وہ لفظ چبا کا بولتے اپنے کام کے جانب متوج ہو گیا مرد تم کمینے انسان میرا ٹھینگا پیے گا یہ پانی وہ غصے سے پانی کا گلاس پڑکتی وہاں سے نکلی اور کمرے میں واپس بان دو گے شیراز شیراز صرف افسوس اس کی پشت کو دیکھتا رہا دنیا مرگے یہ پانی پیتے اب صرف یہ رائے گئی ہے وہ ناگوارے سے کہتا ہوا نیچے سے گلاس اٹھا کر اپنے جلد پڑکا اسے پتا تھا پانی کے سوا انسان نہیں دیکھتے ہیں کتنی دے تک اندر آتی ہے دون دون سی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئے تھی وہ قسم ساکھ اٹھی اس نے جیسے آنکھیں مسلی تو ہاتھ کی پشت پر چوبن کے ساتھ سے کرا اٹھی اس نے ہاتھ آگے کر کے اس کی پشت کو دیکھی تو وہاں پر سورہ سکین تھے جہاں پر ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا وہاں سے نظر ہٹا کر اس نے کمرے کو دیکھا جو اس کا تو نہیں تھا روم بہت ہی حب سکتا جیسے لڑکی کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہو اندھیرے میں ڈوبے روم میں گلاس وائل جس کے دونوں طرف سے میرون پردے لٹک رہے تھے بیس یا آتی بھی سورش کی کرنے کمرے کو روشن کر رہے تھے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے حسینین سے نم ہوتی بیس آتا ہوف سے سس کی سانسو نبی بکھانا شروع کر دیا تھا اچانک اس کی نظروں کے سامنے سارا واقعہ کسی فلم کی طرح چلنے لگا ہوف سے اس کا پورا وجود لزنے لگا مٹھیوں میں برشی کو جکرتی پوری قوت سے چلائی پاپا پاپا ماما وہ ہوف کے حسار میں دھرد بڑی چیہیں مو سے نکالنے لگی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے صورت میں روان تھے اسے لگ رہا تھا کہ ڈرائیور اس کی وجہ سے مڑا ہے یہی سب مل کر اسے اور بھی پیشت زدہ کر رہے تھے سالات جو بھی شہریہ کی روانگی کے بعد یہاں پر پہنچا تھا لانچ میں بیٹا دوسرے ملازمی کو یہاں سے اپنے محل بیج کر ایک پاکستانی پینتی سالہ عورت زرینہ بھی ملازمہ کو ہدا دے کر کہ مسلمہ کے روم سے اس کی چیہیں سنائے دیں اسے چونکا پر دیکھا اور جل سے اٹھ کر زرینہ بھی جو کہ خود اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی اسے بولا آپ جائیں جل سے کوئی بھی لائٹ ٹیش بنائیں اور اوپر لے آئیں گو فاس جو سے جانے کا کہتا خود اوپر کی طرف بھاگا زرینہ بھی جلدی سے ساحل آتی کچھن کی طرف گئی جس کی اسے پہلے ہی ملما تھی گئے تھے وہ درواتہ دیکھ گئے کمرے میں ڈال ہوا تو بیپا پڑی بھی ہاتھ پو مارتے بھی خوف سے چیہ رہے تھے ریلیکس مسومہ وہ لائٹ ٹر جلا کر وہ لائٹ جلا کر لپا گستہ پہنچا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنی گفت ملے کر احرام سے بولا مجھے بچا لو پاپا وہ وہ مجھے مار دیں گے وہ آنکھیں میچے چیہی ڈال سے کوئی نہیں مارے گا اس کی بگرتی حالت دے کر وہ دارا مسومہ نے جانے پہچانے آواز اور داب پر پٹ سے آنکھیں کھولی وہ ہوت کو ابھی بھی اس ہوفناک ہندیرے جنگل میں محسوس کر رہے تھے پر ہوت پر جکی ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھ اپنا سانس رو گئی وہ ساکت آنکھوں سے سے گوڑے تھے سلار بھی ہموش تھا اس کی ہوفتتہ پھیل بھی اس سبس آنکھوں میں دیکھ رہا تھا پاپا اس کی رنگت گلاپی سے پلی ہونے لگی سرگوشی میں اپنے باپ کا پوچھنے لگے جو سلار سے بامشکل حتم ہوا آج کے بعد یہ لفظ مو پنائے وہ سرگوشی میں سرد آواب میں بولا مسلمہ اس سے ویسے جدہ ہونے لگے اسے اپنے قریب دے کر خوف سے اس کا پورا وجود سرد پڑھ رہا تھا ہون کے گردش جسم میں تیز ہونے لگی اس کے قریب ہونے پر چیہنا چلانا چاہتی تھی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں ہے اس کے ماں باپ بہن کہاں ہے پر اس کی نیلی آنکھوں میں دیشت دے کر اس کی زبان کنگ ہو گئے تھے دماغ فریض ہو جکا تھا آنسو روانے سے بیتے ہوئے بیرپا جز پڑھ رہے تھے اس کی حالت دے کر وہ اس سے دور ہوا شہریہ سے ملنے کے بعد تو اب اس کا ارادہ یہ ہرگس نہ تھا کہ وہ حوف صدح ہو اسے یا اس کی بیشت سے ڈر کر دور بھا گئے اب وہ ہر قیمہ پر اس کی اندر اپنا حوف حتم کر کے وہاں پر اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا کہ ایک لمحہ بھی وہ اس سے دور نہ رہا سکے اگر اس سے دوری احتیاط کرنا چاہے تو اپنی موت برابر سمجھے وہ اس سب سے وہ آسانی سے شہریہ کو ہرا سکے اور اس سب سے وہ آسانی سے شہریہ کو ہرا سکے مسومہ کو پا کر جب وہ اس سے دور ہوا تو مسومہ نے اپنا رکاوہ سانس بھا گیا وہ ایسا سانس لینی جیسے تبدیل سہرہ میں کسی مسافت دورتے ہوئے احتیاط کی ہو یہ تمہارا روم ہے جو یقین ہے تمہیں پسند آئے گا وہ گلاس آگے پر دے برابر کرتے ہوئے اسے بولا اگر نہیں پسند تو میرے روم کے علاوہ دو روم اور بھی ہیں ان میں سے کوئی بھی پسند آئے تو اس لینہ بھی اسے کہہ دینا وہ تمہارا سمار وہیں پر شفٹ کر دے گے یہاں پر تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے اس نے وارڈ روپ کا گلاس دور دھکیل کر اندر موجود اس کے مات کے ہینکی ہوئے ڈریسنگ میچنگ شوز اور روز مرہ کی استعمال کی چیزوں کی جانب اشارہ کیا پر وہ دیکھے تب نا وہ تب پاکر ہو رہا تھی اس ہوپنا شرس کو اپنے سمجھے پاکر یہاں تو بچانے والا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جو اس سے بچا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی کیوں دن با دن مشکل ترین ہوتے جاری ہے پہلے اپنے باپ کے گھر پر تھی تو گٹر میرا دیتی پر اس کے باوجود ایک سکون ہوتا تھا کہ وہ محفوظ ہے پر اب آپ تو پتہ نہیں وہ کہاں ہے کس کے پاس ہے کون ہے یہ شرس کیوں اس پر اس کی زندگی پر کسی اسیپ کی طرح انچھایا ہویا دردتے کب کپاتے روتی وٹ پیٹی تو ڈرو میں کوئی نہیں تھا وہ شرس جو اسے اپنے ہر قدم پر ڈکراتا تھا وہاں سے چلا گیا تھا اسے وہیں پر چھوڑ کر پاپا پلیس مجھے یہاں سے لے جائیں وہ سلسطی گھٹو میں مجھ باغ گئی تھی وہ پہلے ہی کمزور دل ٹرپوک ایک ساکھ لڑکی تھی اچانک اپنے سامنے ہوئے حالات پر اس کا دل پھٹنے کے قریب ہو رہا تھا وہ بلک بلک کر کسی بچے کی طرح رونے لگے یہ خوف ناشس کون ہے اسے کیا چاہتا ہے کیوں اسے ہوشی سے رہے نہیں دیتا اس کی راتے اس کے دن ہر لمحہ اس کے کیاب میں ہوتا ہے کیوں پاپا آپ مجھ سے پچان نہیں جاتے کیا یہ شخص اتنا طاقت بھارا ہے وہ روتی چیتی وہ اسے سوا کر لگی کہ دیوادہ ناک ہوا وہ اچھر پڑی اسے لگا واپس وہ شخص ہوگا اپنے سانسے ہلک میں روتی سیمی ہنی کتنا سنیاری خطبہ بکڑے بالوں کی اوڑ سے دیکھا تو آنکھیں حیرہ سے پھٹی اسلام علیکم شریع عباس میں زرینہ بھی اسلام کرتی کھانے کے پرے ہاتھ میں لیے اندر دال ہوئی تو اس کی نظر بیپا بیٹھوئے گھٹو میں سر ٹکائے حیرہ سے اسے دیتے ہوئے مسومہ باپڑے زرینہ بھی جو اس کا نام سلال کے مو سے سن کر کچھ حیران ہوئی تھی کہ یہ کیسا نام ہے مسومہ پر اب جب اسے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یقینا یہ نام اسی پر بڑھنا تھا اسے افسوس ہوا اسے افسوس نے آگ گیرا کہ اتنی مسوم لڑکی کسی حیوان کے کیاپ میں آگے پر اسے دیکھا یقین ہو گیا تھا کہ یہی پیاریس لڑکی اس حیوان کو انتہار بنائے گی اسے رشتوں کے رنگوں سے روش ناس کروائے گی جہاں پر زینہ بھی کے چپ پر شفقت پڑی مسکار پھیلی وہیں پر مسومہ کو تسلیح ہوئی کہ یہ ضرور اس کے پاپا کے پاس پہنچائے گی والیکم اسلام اس نے ڈرٹے ہو اسلام کا جواب دیا اور دبادے کے در دیکھا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا نہ وہ ڈائناسور نہ وہ ڈائناسور نماشر صاحب نے بتایا ہے کہ آپ بھو کی کچھی ہیں اس لئے جدی آپ کی صحت کو دیتے یہ سوپ بنا لائے ہیں وہ جدی ہوئی بیٹ ساہ پر ٹیبل پر آئی اور ٹریس کے سامنے رکھا آپ نے دو دن کچھ نہیں کھایا تو اسے صاحب سے آپ کے لئے یہ مفید ہوگا وہ اپنی شفقت پڑی بھی آبات میں کہتے ہوئی سوپ اس کے سامنے رہے ہیں پلیس آنٹی میرے پاپا کو بتائیں ان کی مسلمہ یہاں پر ہے پلی آنٹی میری حیب کر دیں وہ اس کے سکتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جونا لگے مجھے اس شرس سے ڈال لگ رہا ہے آپ آپ کو بتائیں نہ کہ وہ مجھے ڈونڈ رہی ہوں گے زیادہ رونے سے اس کے سبس آنکھیں گلابی ہو گئی تھی ریلیکس مسلمہ وہ آپ کو نہیں ڈڑائیں گے زرینہ بھی پرشان ہو گئی تھی پر اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر بے بس دروادے کو دیکھا اس موضوع پر بات کر گئے اسے سرد منع کی گئی تھی کہ وہ صرف اس کا حیاء رکھے گی کھانے پینے کا باقی ہر مسئل سے دور رہ گئے بیٹا میں آپ کی کوئی بھی مدد نہیں گاٹھا دی اس کی آنسو ساپر کے بولی جس پر مسلمہ نے شکوہ کی نظر سے دیکھا پھر جلدی دماغ میں آئے ہوئے حیاء پر بولے تو آپ مجھے موبائل لا کر دیں میں خود پاپا کو بتاؤں گے وہ آنکھوں میں اتجا سمائے ہوئے ہچنگوں سے سرگوشی میں بولے اس کی باپ پر زرینہ بھی کا رنگ سرد پار گیا جتنی وہ مسلم لتی تھی اتنی ہی اپنے باتوں سے تو نہ لگے اگر خدا نہ ہستا وہ کچھ اس کی مدد کار بھی دے تو آگے اپنے اجام کا سوچ کری اس کی روح بلبلہ اٹھے آپ کا سوپ میں یہاں پر رکھ رہی ہوں کچھ دے سکوت کے بعد وہ ایک تم اپنے چہے پر اجنبی تاسات لیویس سوو کا پیالہ واپس ٹرے میں رہا کر مصوموں کا محیبہ بے بس چھو کر روم سے چلے گئے وہ سلال کے پاکستان میں اس کے ہاسپٹل میں نرس دے جہاں پر غریب لوگ اور ہتناک بیمانو کے مریض کا مفت علاج ہوتا تھا جس کے لیے مطی ممالک سے بڑے بڑے ڈاکٹروں ساتھے تھے ان کے علاج کے لیے جن کی فی سلال دیتا تھا مطی ممالک میں اسے کئی ہاسپٹل اور کئی یتین پر سارا بچوں اور بڑوں کے لیے دار ورمان تھے وہ جو ابھی فریش ہو کر نکلا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ زنینہ بی نے اسے دکھانا دیا کہ نہیں پر وہاں کی آواز سنن کر سلال کے چہے پر تبستہ مکرا مسومہ کے فرمایش اور زنینہ بی کے جواب پر وہ ان کے دار سے اچھی طرح واقف تھا وہ اس کے محن میں بھی کام کار چکے تھی جس کی اسے اچھی حاصل رقم ملی جس سے اسے اپنے بیٹے کی تعلیم اور بیٹی کی شادی کروائے تھے وہ ایک نظر اس کے دواتے پٹھا کر نیچے لانچ میں آ گیا مسومہ پی کی آنکھوں سے دواتے کو دیکھا جہاں سے ابھی زنینہ بی گئے تھے بے ساتھا اسے اسے نفرت ہو لگی جو اس کی ذرا سی حیف نہیں کر سی رہی تھی سلاک کے ڈر سے نہ وہ چیہ لی تھی نہ ہی چلا رہی تھی وہ ہموش روتی بھی واپس گھٹوں میں سار دے گئی اب اسے صرف اپنے پاپا کے انتظار تھا جو اسے اس کیسے واپس لے جائے اسے شدہ سے اپنے بہن چیاد آئے جو اسے ہر کسی سے محفوظ رہتی تھی پیر ازر جو کہ کیسے اسے بچا گیا تھا جب وہ اپنی پپی کو لینے اس کار میں آئے تھی اور یہ خوف ناشس اسے قریب آ رہا تھا وہ شدہ سے روتی بھی ایک نظر دروازے کو دیکھا جو کہ ذرنہ بھی جاتے بھی باندھ کر گئے تھے پاپا کب آئیں گے ممہ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ سرگشی میں کیاتی بھی اپنے کے تھاسرہ باندھ گئے کاش وہ گھر میں کسی کو ساتھ لے کر جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا پارابل صرف سوچ ستی تھی اپنی ایک نادانی پتہ نہیں کہاں سے لے آئے تھے